خوش آمدید پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایڈوکیشنل ویڈیوز کی حوالے سے ہمارا چینل جو ہے یہ ایک منفرد چینل ہے اور ایڈوکیشن لیکچرار اور دوسری جابز کی حوالے سے بہت سے پاسٹ پیپر اور سٹڈی میٹیریل جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ پبلک سرویس کمیشن کے ثرو اور فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ثرو آنے والی جابز کی اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے چلان فارم کیسے داؤنلوڈ کرنا ہے سال سے پہلے ہم سائٹ اوپن کریں گے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی پیپی ایس سی ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کے تو اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کی اپشن نظر آئے گی ڈاؤنلوڈ پہ ساتھ سے اوپر چلان فارم لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ڈپارمنٹل پرمیشن ایکسپیرینس لیٹر ریکوزیشن فارم تو یہاں سے کلک کر کے آپ چلان فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد اگلا مرلہ ہے کہ اس چلان فارم کو یہ ڈاؤنلوڈ کھل گیا ہے اس میں چلان فارم کیا کہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ رہا ہے تو یہاں کلک کرنے سے چلان فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈاؤنلوڈ ہوئے ہوئے چلان فارم کو ہم نے فل کیسے کرنا ہے اس کا پرنٹ نکالنے کے بعد یہ چلان فارم ہے اس کو اب دیکھیں کہ میں سب سے پہلا کلم جو ہے یہ چلان فارم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کالم اس میں آپ نے اپنا نام اور فادر نیم لکھنا ہے اس کے بعد اس کے نیچے جس سیٹ کے لیے آپ اپلائی کر لیں نیچے جیسے لکھا ہوا سٹیٹکس لیکچر میل بیسک سکیل سیونٹین اس کے نیچے ہر سیٹ کا ایک کیس نمبر ہوتا ہے جب آپ اپیٹ اوٹائزمنٹ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ اس کا آپ کو کیس نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے کیس لکھنا ہے جو لیکچر کا ایڈ آئے ہوا ہے جہاں پہ ہر سبجیکٹ کی سیٹس لکھے ہیں ان سیٹس کے ساتھ وہاں پہ آپ کو کیس نمبر لکھا ہوا بھی نظر آئے گا تو کیس نمبر وہاں سے دیکھ کے یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد نیچے فیس لکھیں چھینس روپے اور اس کو نیچنل بینک کی کسی برانچ میں جمع کروا دیں تو آپ کی فیس جو ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گی